دار اپنے دعوے میں سے کوئی ایک بات وفا کرے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ دس دن میں دس سیکنڈ کی ویڈیو دس الفاظ کا بیان کسی بھی بڑے اہدت دار کے ہوا کس جانے سے شکاریوں کے حقوق کے لیے نہیں آیا آپ جب بھی ڈیم پہ جاتے ہیں آپ اگر وہاں کوئی بھی غیر قانونی کام دیکھتے ہیں جال دیکھتے ہیں پٹی دیکھتے ہیں ویڈیو بنائیں اٹھا کے سب سے پہلے ویڈیو کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹوئٹ کریں اسلام علیکم دوستو میں ہوں نویت قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینکو ویفٹی ون آج تقریباً سات آٹھ دن کے بعد ویڈیو بنانے کا تفاق ہو رہا ہے جس کی دو بڑی وجہ آتی ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ میری جناب طبیعت ذریعہ تھی چاندرہ سے خرابتی اور ایت کے پانچ میں چھے دن تک میں بیمار رہا خیر یہ ایک سبجیکٹ علق ہے جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے راول ڈیم کے حوالے سے آواز اٹھانا شروع کیا ہوا ہے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کا مجھے بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یا کہلیں آفٹر شاکس دیکھنے کا مل رہے تھے میرے خلاف بہت بڑا مافیا جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے کوئی اپنے ایک ہزار میمبر ہونے کا کلیم کر رہا ہے گروپ کوئی دو ہزار میمبر کا نوک کے کہتے ہیں کہ میں ان کی ساکھ برباد کر رہا ہوں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں ان کی ساکھ برباد نہیں کر رہا میں ایک کام آدمی کو ایک کام شکاری کو اس کے حقوق بتا رہا ہوں میرا ایجنڈا بھی یہی ہے اور جس دن میں اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو جاؤں گا میرا کام پورا ہو جائے گا اور میں نے صرف یہی کرنا میرا ایجنڈا یہ ہے جناب کے ایک کام آدمی کو پتہ لگے کہ وہ کس پیرامیٹر پہ چلنا ہے کیا اس نے کام کرنا اور کس طرح سے وہ جال پٹی کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے راول ڈیم کے بعد یہ وففاق کے بعد میرا جو اگلا ٹارگٹ ہے میں ہریپور آ رہا ہوں میں ہریپور کے اندر جو خانپور ڈیم ہے جو تربیلہ ڈیم ہے جو ٹھوٹے ڈیم ہے وہاں بھی شکاریوں کے ساتھ جاتی اور ہی میں وہاں جا رہا ہوں اس کے بعد میں اٹک بیلٹ میں جا رہا ہوں اور پھر مجھے سندھ سے بلاوا آیا ہے مجھے پنجاب کے ڈیموں سے بلاوا آیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں راول ڈیم کے شکاریوں کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس رستے پہ میں نے آپ کو چڑھا چکا ہوں اس رستے کو مت چھوڑیے گا تفرقے میں مت پڑیے گا ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور یقین کریں جو سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ہے اس سلسلے کے شروع ہونے کے بعد یہ جو دشمن ہیں جو مچھلی چور ہیں جو مافیا ہے یا جو ان کے سہولتکار ہیں ان کی بنیادیں ہل چکی ہیں میری سات آٹھ دن کی خاموشی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے جیسے ہی میں اپٹیویٹ ہوا جیسے ہی میں نے آپ لوگ کو ویڈیوز بنانا شروع کی جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے بتانا شروع کیا کہ آپ نے کیا کچھ کر سکتے ہیں ہر کوئی اس بات کا دعوے دار ہو گیا کہ ہم نے کیا ہے ہم کر رہے ہیں ہم کریں گے ہم ملے ہم ملیں گے ہم ملنے کا پروگرام کر رہے ہیں سات آٹھ دن میں راول لیمپک کیا کیا گورت تھندہ ہوا یہ آپ نے بھی دیکھا یہ میں نے بھی دیکھا میں صرف خاموش رہا ہوں میں چاہتا یہ تھا کہ ان کو پورا ٹائم دوں کوئی ایک نیوز کوئی ایک بیان کوئی ایک ویڈیو کوئی ایک چیز بھی دیکھنے میں نہیں آئی اور آپ نے کوئی بھی جیسے پتا ہے کہ جیسے ہی میں اکٹیویٹ ہوا تھا ہر طرف سے ایک واہ ویلہ مچ گیا تھا اور یہ ایک بہت بڑا مافیا تھا جو میرے پھے جو میرے پیچھے پڑ چکا ہے میری کردار کشی کے پیچھے پڑ چکا ہے کمنٹس کر رہے ہیں میں رابل پرنڈی کا رہنے والا ہوں بہت ساری باتیں مجھے سننے کو مل رہی ہیں مجھے ان لوگوں کے بولنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آپ نے وہ سننا نا مست ہاتھی جب جنگل سے گزرتا ہے تو وہ گیدڑوں اور چوہوں اور چوزوں کے بولنے کی فکر نہیں کرتا اس طرح میرے حوالے سے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں جیسے دن ہی میرے سامنے آکے بات کریں گے یا اوپن نہیں کریں گے تو اگلا جو ٹکانہ ہوگا وہ انٹی کرپشن ہوگا وہ ایف آئیے ہوگا وہ سائبر کرائم ہوگا مجھے یہ سارے رستے آتے ہیں میں کسی کی کردار کشی نہیں کر رہا میں کسی کلپ کسی آسوشن کسی کی نیگٹیوٹی نہیں کر رہا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں کیے جو لوگوں کو خواب دکھائے تھے وہ خواب وفا نہیں کیے آج سے تقیباً چار سال پہلے میں کرائم ان کوٹ کے الیکشن لڑا پریس کلپ کے اندر تو سیکنڈ فلوٹ پر الیکشن لڑا پتہ لگا نیچے جو ہے وہ ایک بہت نامی گرامی نامی گرامی جو کلپ تھا اس کے الیکشن ہو رہے تھے میں بھی اس کا میمبر تھا نیچے گیا پتہ لگا یہ الیکشن پانچ سال کے لیے ہو رہے ہیں تعداد ان کی اس کا ڈائیزار سے زیادہ تھی اب الیکشنوں میں کیا کیا اور انہوں نے تقریباً دو سو بندے بلایا ہوئے تھے ہینڈ ریس سے انہوں نے کہا ہم الیکشن کرائیں گے جو انہوں نے ایجنڈا دیا وہ انگلیش میں تھا میں وہاں ہی بول پڑا میں نے پڑھا ڈال دیا کئی لوگ گواہ ہیں میں نے کہا یہ انگلیش کا ایجنڈا کتنے لوگ یہاں پڑھ سکیں گے اس ایجنڈے میں انہوں نے ساری اپنی مطلب کی باتیں لکھی تھے انہوں نے کہا جہاں اگلے کر لیں گے قصہ مختصر میں الیکشن بھی لڑا اور میں ہار گیا کیونکہ وہ دو سو دائی سو بندے ان کے اپنے تھے میں ہارنے سے نہیں گھبرایا میں نے اپنا حق ایمانداری کے ساتھ پورا نبھایا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو حق ہے جو راول ڈیم کی ویڈیو کے شیئر کرنے کا طریقہ ہے جو راول ڈیم کے والے سے کمپلین کرنے کا کام ہے انڈیویجلی اس کو روکنا نہیں ہے جب آپ انفرادی طور پر کام کرتے چلے جائیں گے تو یہ اجتماعی فائدے کی صورت میں آئے گا اجتماع کی صورت میں آئے گا لیکن اگر آپ اس کام کو روک دیں گے ویڈیوز ڈی سی کو بھیجنا چھوڑ دیں گے ڈیپٹی ڈیریکٹر فیشز کو بھیجنا چھوڑ دیں گے وزیر آدم کے پورٹل پر کمپلینز کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ وہی ہوگا کہ گورک دندہ ہوگا اور انڈیو لوگ سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو ٹویٹر استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں ویڈیو ٹویٹ کریں تصریح ٹویٹ کریں عمران خان کو لیں اسمان بزدار کو لیں اور آپ کے حمزہ شفقات کو لیں ان سب کو لیں جو لوگ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں وہ انسٹاگرام پہ کر رہے جو فیس بک کرتے ہیں فیس بک تو 98% کرتے ہیں آپ فیس بک کے اوپر چھنائیں اس چیز کو سوشل میڈیا پہ ہائلائٹ کریں کہ وفاقی دارل حکومت کے اندر جہاں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں سارے پارلیمنٹیرین ہیں وہاں سرعام ڈال پٹی لگتی ہے وہاں کروڑا روپے کی مچھلی چوری کی جاتی ہے وہاں شکاریوں کے حقوق پہ ڈاکیں مارے جاتے ہیں اور بولنے والا کوئی نہیں ہے نوٹس لینے والے خاموش بیٹے ہیں کیوں بیٹے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں پوٹل پہ چلاتا ہوں میں جب ٹوٹ کرتا ہوں جب میں انسٹاگرام پہ کرتا ہوں یہ سات آٹھ دک دن کا جو بریک دیا اس بریک کی ایک وجہ تھی اور وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ پہلے میں بیمار تھا نمبر دو میں چاہتا میرے پیچھے ایک مافی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور نمبر تین میں چاہتا تھا کہ دعوے دار اپنے دعوے میں سے کوئی ایک بات وفا کریں تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ دس دن میں دس سیکنڈ کی ویڈیو دس الفاظ کا بیان کسی بھی بڑے اہددار کے حوال اس جانب سے شکاریوں کے حقوق کے لیے نہیں آیا راول ڈیم میں جال پٹی کا سلسلہ جونکہ تون جاری ہے آج جمعہ ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایڈٹ کر کے کل صبح لوٹ کروں گا آپ کو ہفتے کو ملے گی اور اتوار سے میں اپنے مشن پر دوبارہ شروع ہو جاؤں گا میں بحثیت نویت قدیشی میں بحثیت انچارج زابر پنڈی پریس کلپ جو کچھ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی فلاہ و ببوت کے لیے کروں گا بدلے میں صرف دعائیں چاہیے کوئی کلپ کوئی ایسوسیشن کوئی انجیو نہ بنانی تھی نہ بنانی ہے نہ بنانی ہوگی اس کے بعد میرا جو اگلا ٹارگٹ ہے میرا اگلا ٹارگٹ ہریپور ڈیویزن ہے ہزارہ ڈیویزن ہے تربیلہ ہے خانپور ڈیم ہے اور اس کے گردنوہ کے چھوٹے ڈیم ہیں وہاں بھی اس قسم کے کام ہو رہے ہیں مجھے پنجاب سے کال آئی ہے مجھے سندھ سے کال آئی ہے مجھے چناب سے کال آئی ہے میں نے ان علاقوں میں بھی جانا ہے اور میں اب یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے کا انفرادی طور پر لوگوں کو جگانے کا یہ بتانے کا کہ وہ لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں میں یہ سلسلہ شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو راول ڈیم کے جو دوست ہیں جو راول پنڈیس نعباد کے جو دوست ہیں آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اپنے کوششوں کو روکے مت آپ جب بھی ڈیم پہ جاتے ہیں آپ اگر وہاں کوئی بھی غیر قانونی کام دیکھتے ہیں جال دیکھتے ہیں پٹی دیکھتے ہیں ویڈیو بنائیں اٹھا کے سب سے پہلے ویڈیو کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹوئٹ کریں عمران خان کو لیں حمزہ شفقات کو لیں ٹوئٹ کرنا نہیں آتا انسٹاگرام پہ چڑھنائیں انسٹاگرام پہ نہیں آتا فیس بک پہ چڑھنائیں فیس بک پہ چڑھانا نہیں آتا تو ویڈس اپ کے اوپر اس کو حمزہ شفقات صاحب کو بھیجیں ان سے کہیں کہ واللہ ہم شکاریوں کے اوپر رحم کریں اس کے بعد ڈیپٹی کے دیکٹر فیشز کو بھیجیں کہ اللہ کا واستہ جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے اٹھ جاؤ اگر آپ لوگوں کو ویڈس اپ کرنا بھی نہیں آتا تو یار میسی ٹائپ کریں اور میسی ٹائپ کر کے بھیجیں جو جو بندہ جو جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرے اور یہ مت سوچیں کہ اس کا ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ سب اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھانا شروع کر دیں گے پوٹل پہ شکایت کرنا شروع کر دیں گے تحریری شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے کچھ نہ کچھ اپنی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں گے اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اپنے دوست نویت کوئیشی کو اجازہ دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ